میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درکشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے اور تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری آنکھوں کے سیوا دنیا میں رکھا کیا ہے دوستو ویڈیو کی شروعات فائز کے اشار سے اس لیے کیا ہے کیونکہ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں فائز کے ایک ترانہ کو پڑھنے والے ہیں اور یہ ترانہ دست سوا سے ہے اور دست سوا آپ کے لیے most important ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پچھلے سال ہی آپ نے دیکھا کہ نظم یاد سے بند آیا تھا تشریح کے لیے تو آئے دوستو ویڈیو کا بہذابتہ آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں آگئے ترانہ پہ اور یہی ترانہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں دست سوا سے پڑھے بھی ہوں گے آپ لوگ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں ذرا سا background بتاتا ہوں کہ کیا بات کی گئی ہے اس میں دراصل شاعر جو حکومت ہے جو ظلم و جبر کی حکومت ہے اس کے خلاف جو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان کی حمت افضائی کے لیے یہ ترانہ ہے دراصل یہ ایک motivational ترانہ ہے اور motivation ملتا ہے اس سے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے جو غریب طبقے ہیں یا کہ جو کہ middle class ہیں ان لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے حکومت جو ظلم کرتی ہے تو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے شاعر اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے motivate کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں اور اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کیونکہ ظلم جو ہے بہت دنوں تک نہیں چلتی ہے شیر بھی آپ سنیں ہوں گے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناو کاغذ کی صدا چلتی نہیں تو ظلم و ستم کی حکومت بہت دنوں تک نہیں چلتی ہے تو ان کا جو ہے خاتمہ ہوگا ان ظالم حکومت کا خاتمہ ہوگا تو آپ لوگ جو ہے حمد کے ساتھ جو ہے آپ ان کا مقابلہ کریے احتجاج کریے ان کے خلاف آواز اٹھائیے تو وہی بات شاعر نے اس میں کی ہے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں آسان ہے کوئی بہت مشکل نہیں ہے نہیں بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیں کہ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے دربار وطن دربار وطن اس لئے استعمال ہوا ہے جو عدالت ہے جو وطن کا دربار ہے ایک تو عدالت ہوا جو کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے تو وہاں تو اب ویسا انصاف ہوتا نہیں ہے گورمنٹ کے ایکارڈنگ پر انصاف کرتا ہے تو آپ جانی رہے ہیں تو دربار وطن یعنی کہ وطن کا جو دربار ہوگا جو اہل وطن جو وطن کے لوگ ہیں جو اہل وطن ہے ان کا جب دربار لگے گا تو اس دربار کی بات کر رہا ہے شاعر کہ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کا انصاف ہوگا اور کیا ہوگا کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے ظاہر ہے جو غلط کام کی ہیں جو ظلم کی ہیں ان کو سزا ملے گی اور کچھ اپنی جزا لے جائیں گے جزا یعنی کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو جزا ملتا ہے سزا کا اپوزیٹ ہے جزا کہ اس کو جزا ملتا ہے نام اکرام ملتا ہے اجرت ملتی ہے اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے تو کہہ رہا ہے کہ اداس مت ہوو جو کہ مظلوم ہے جن پر حکومت نے ظلم کیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے خاک نسینو خاک نسینو کہتے ہیں کہ سیدھے سادھے لوگ خاک سار خاک سار کو خاک نشین کہا گیا ہے خاک سار یعنی کہ خاک سار جانتی ہوں گے کہ سیدھے سادھے لوگ جو کہ جن کے اندر کوئی گھمنڈ نہ ہو تکبر نہ ہو غرور نہ ہو تو ان کو خاک سار کہا جاتا ہے تو اس کے لئے استعمال ہوا اے خاک نشین اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے سیدھے سیدھا ہی ہے کچھ اس میں بات نہیں ہے جب تخت گرائے جائیں گے یعنی کہ تخت پلٹ دیا جائے گا ظالم حکومت کا اور جب تاج اچھا لے جائیں گے یعنی کہ تاج اچھالنا مطلب کہ جو کہ ظالم حکمرہ ہے اس کو ختم کر دینا اس کا تاج اچھال دینا ختم کر دینا اس کو اور کیا اب ٹوٹ گرائیں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دڑیا جھون کے اٹھے ہیں تینکوں سے نہ ٹالا جائے گا تو کہہ رہا ہے کہ یہ وقت اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے حکومت کبھی بھی ویسی ہوتی نہیں ہے حکومت کہیں نہیں کہیں جو ہے اپنا کام کرتی ہے چاہے سرکار کسی کی بھی رہے بی جے پی رہے کانگریس رہے کوئی بھی رہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے لوگوں پر جو غریب اور ویسے تبتے ہوتے ہیں تو ان کے اگنس کرتی ہی ہے تو جو ہے دیکھے کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیر ہیں کہ زنجیر ہیں جو ہے جس میں قید کیا گیا اس میں جکڑ کے رکھا گیا وہ اب ٹوٹنے والی ہے اور اب زندانوں کی خیر نہیں اب زندان جو جہاں پہ قید کیا جاتا ہے زندان کا مطلب قید خانہ ہوتا ہے زندان اور پولل ہو گیا کہ قید خانوں کی خیر نہیں یعنی کہ جہاں پر جو ہے قید کر کے لوگوں کو مظلوم اور بے گناہ لوگوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے جہاں پر کے اگر آپ حکومت خلاف آواز اٹھائیں گے تو جو ہے حکومت وہاں پہ جو ہے قید خانوں میں قید کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے اب زندانوں کی خیر نہیں کیونکہ زنجیر ٹوٹنے والی ہے اور جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں دریا سمورت یہاں پہ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں جو مظلوم طبقہ ہے جن پر حکومت ظلم کرتی ہے تو جو دریا جھوم کے اٹھے تینکوں سے نہ ٹالا جائے گا تو جو تینکوں سے نہیں اس کو ٹالا جا سکتا ہے اس دریا کو اس آواز کو دریا مطلب آواز جو مظلوم آواز اٹھاتی ہے حکومت کے خلاف ظالم حکومت کے خلاف کٹتے بھی چلو دیکھیں کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت کرائے گا رکنے کا نہیں رکنے کا نہیں بس بڑھتے چلو اگر سر کٹ رہا ہے تو کٹنے تو بہت سر ہے اگر بازو کٹ رہا ہے تو کٹنے تو بہت بازو ہے اور چلتے بھی چلو کہ اب دیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے کیونکہ بیچ میں رکنا نہیں ہے اب منزل پہ ہی دیرہ ڈالنا ہے منزل پہ ہی اتمنان کی سانس لینا ہے اور راستے میں نہیں رکنا ہے بس چلتے چلو چاہے سر کٹے یا ہاتھ کٹے کچھ بھی کٹے بہت سارے سر ہیں بہت سارے ہاتھ ہیں اور بڑھتے چلو رکنے کا نہیں ہے منزل پہ ہی رکیں گے آخری ہے چھوٹا سا ہے اور اتنا سا ہی ہے آگے نہیں ہے اب ظلم کی اب ظلم کی ماتو ماتو ہے اب ظلم کی ماتو لب کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک کچھ ہشد تو ان سے اٹھے گا کچھ درد تو نہ لے جائیں گے دیکھیں اے ظلم کی ماتو ماتو کہتے ہیں کہ مات سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو مات دیا ہے یعنی کہ ہڑا دیا ہے ہے نا ہارنا اے ظلم کے ماتو یعنی کہ جو کہ ظلم سہ سہ کہ ہار چکا ہو شکست ہو گیا ہو ہار گیا ہو ظلم سہ سہ کہ اس کو ماتو کہا گیا سوری اے ظلم کے ماتو لب کھولو مو کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک یعنی کب تک چپ رہو گے مو کھولو اگر تم کو لگتا ہے کہ ظلم سے ہار گئے ہو تم تو ایسا نہیں ہے تم مو کھولو کب تک چپ رہو گے کچھ ہش تو ان سے اٹھے گا کچھ درد تو نہ لے جائیں گے تو کچھ ہش تو ان سے اٹھے آنی آپ لوگ جب مو کھولیں گے جب حکومتی خلاف آواز اٹھائیں گے تو کچھ تو ہش ان سے اٹھے گا ہش مطلب کہ کہ ہش کا مطلب یہ آواز ہوا آواز اس طرح کی آواز نہیں جیسے ہش اس لیے استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہش کا میدان ہوگا تو وہاں پہ جو سور فکا جائے گا تو بہت تیز آواز ہوگی بہت زیادہ جو ہے شور ہوگا شور غل ہوگا تو اس لیے ہش استعمال ہوتا ہے آپ اس شیر میں سنے ہوں گے کیا نام ہے کہ اس تر کا شیر ہے نا میر کا ہے شاید کہ سویرہ ہے بہت ہے شور محفل ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں یہ جو ہے ان کا شاد ازیم آبادی کا ہے تو وہاں بھی شور استعمال ہوا ہے شور غل حشر استعمال ہوا ہے جو ہے شور غل کے لیے میر کی یہاں بھی ایک شیر ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا ان سے اٹھے گا اور جب آپ موں کھولوگے آواز اٹھاؤگے تو اس سے کچھ تو حشر اٹھے گا اور کچھ درد تو نہ لے جائیں گے نالہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ درد تو نالہ نالہ فریاد جانتے ہیں آپ تو وہی نالہ استعمال ہوا یہاں پہ تو کچھ تو اس سے فریاد ہمارا جو ہے پہنچے گا حکومت تک تو اسی بات کو کہا رہا ہے جو ہمارا درد ہے کچھ درد تو نہ لے جائیں گے جو ہمارا درد ہے وہ وہ اس کی فریاد جو ہمارا درد ہے اس کی فریاد جو ہے کچھ تو جو ہے جائیں گے یعنی جائیں گے مطلب کہ ظالم اور ظلم اور جبر کی جو حکومت ہے ان کے کاؤں تک کچھ تو آواز جائیں گے کچھ تو حشر برپا ہوگا حشر اٹھے گا تو یہی طرح نہ ہے اور اس کے علاوہ آپ وہ سنے ہوں گے کہ جیسے جب تاج اچھالا جائے گا بس نام رہے گا تو وہ ایک دوسرا ہے وہ دوسری نیزم ہے وہ یہ نہیں ہے تو دستی سوا میں وہ ہے نہیں تو اس کو آپ کو پڑھنی کی ضرورت نہیں دستی سوا میں یہی ہے کہ ہو سکتا ہے چند اشار دے دی اب پورا کے پورا دے دے ابھی دیکھا دوہزار اکیس میں بس یہ اس کو ہٹا دیا یاد نظم یاد پوری نظم دے دیا اب بول دیا تشریح کرنے کے لئے پوری نظم چھوٹی سی نظم ہے یاد اس پر میں نے ویڈیو ہی بنایا ہے پوری نظم دے دیا اب آپ کو نہیں رہے گا معلوم کہ یہ کون سی نظم ہے اور اگر نظم بہت بڑی ہوتی ہے تو دو بند دے دے گا یا ایک بند دے دے گا کہہ گا تشریح کریے اس لئے جو ہے ایک بار جاننا اور اس کا جو بیگراؤنڈ ہے جو پس منظر ہے کس پرسپیکٹی میں شاید جو ہے بات کر رہا ہے تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے جیسے اس میں کہ ظلم و ستم کی جو حکومت ہے اسی خلاف آواز اٹھانے کیلئے کہا گیا ہے یہ پس منظر ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اور کسی نئے ویڈیو میں کسی فائز کے کسی نئے نظم کے ساتھ اور دست سوا کی ساری نظم most important آپ سائی نظموں کو پڑھئے گا بس میں یہی کہوں گا in short جہاں تک ہو سکتا ہے میں ویڈیوز بناتا ہوں بہت سائی نظموں کو بنایا ہے ان سارے کو آپ دیکھئے گا چلیے دوستو خوش رہی ہے اللہ حافظ